بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علم الغیب ہے سو وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ماں سواء ان سے وہ راضی ہے اور اس کے سب رسول ہیں اس آیم مبارکہ کے زمن میں حضور جنابی رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم الغیب کے بارے میں حدیث مبارکہ کی ابتدا کی ہے آج صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سے ابتدا کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہو گئے آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینی شروع کی حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے اور میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا ہے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے جی کسی بندے نے حضور جنابی رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑا یا وہ یہ نہیں جانتا حضور کو کتنا علم ہے تو آج جو معاشرہ چل رہے ہیں نا جی وہ ڈائریکٹ ہی انکار کر دیتے ہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے نا جی تو وہ یہ نہیں کبھی بھی نہیں کہے میں نے زندگی میں کوشش یہ کی ہے کہ اگر مجھے سوال کا جواب نہیں آتا نا تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ سوال غلط جواب دے دوں یہ یہ میں کہوں کہ جناب نہیں نہیں یہ تو ایسا نہیں ہوتا نہیں میں کہتا ہوں بھئی یہ سوال میں آپ کو تحقیق کر کے بتا دوں گا غلط جواب دینے سے بہتر ہے آپ سوال کو دیکھ لیں مسئلہ دیکھیں مسئلہ دیکھنے کے بعد اس کو بتا دیں آدھا علم اس میں ہے اللہ ورسولہ عالم میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے ہم اس کو آج عالم مانتے ہیں جو جناب ہر ایک سوال کا جواب فی البدی دے جی بڑے بڑے آئمہ اکرام جب ان کو کسی مسئلہ کا علم نہیں ہوتا تھا وہ دیکھیں اللہ ورسولہ عالم آج ہم جب فتوہ لکھتے ہیں نجی تو فتوے کے آخر میں ہم یہ عبارت لکھتے ہیں واللہ ورسولہ عالم بالسواب میرے علم میں اتنی بات تھی جی باقی اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں یہ حدیث پاک یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں اللہ کے حبیب کو کتنا علم تھا جنتیوں کا بھی علم تھا دوزکیوں کا بھی علم تھا حضرت بڑے سے بڑا آپ صوفی لے آئیں اور اسے کہیں یہاں پہ ایک ہزار بندہ بیٹھا بتا کتنے جنتیوں کتنے دوزکی کوئی نہیں بتا سکتا ہم نے ابھی کوئی ایسا ٹیسٹر نہیں اجاتھ کیا کہ ٹیسٹر ساتھ لگایا پورن پتہ چل گیا جی ایمان والا ہے یا نہیں ہے ہمارے یہاں سے ڈیفنس میں سے ایک یعودی پکڑا گیا جس نے پچیس سال امامت کروائی ایک ہندو پکڑا گیا جس نے بیس سال امامت کروائی امام مسجد ہے یعودی امام مسجد ہے ہندو داتا صاحب سے ایک پیر پکڑا گیا جو انڈیا کا اجاسوس بنا پیر گواہ تھا ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ علم آتا فرمایا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ لزید آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں گا میرے نبی کی کیا کیا شانے ہیں حضرت امام ترنزی نے کہا اس باب میں حضرت عزیفہ ابو مریم حضرت زید بن اختب حضرت موہیرہ بن شعبہ سے عادیث مرمی ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک تمام ہونے والے واقعات کو بیان کر دیا جتنے واقعات ہونے والے تھے اس سارے کے سارے حضور نے بتا دیا حضرت ابو زر فرماتے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں جو بھی اپنے پروں سے ہونے والا پرندہ تھا آپ نے ہمیں اس کی متعلق ذکر پر میرے پاس ایک کتاب پڑھے ہوئی ہے اس کا نام ہے حیات الحیابان یہ لکھی ہوئی علامہ کمال الدین دمیری علیہ رحمہ کی یہ تقریباً پانچ چھ سو سال پرانی دو جلدوں کے اندر ہے قبلہ میرے پاس اس کے دونوں اڈیشن پڑھا ہے پہلے میں نے عربی لیا پھر اس کے بعد اردو بھی آ گیا تھا میں نے وہ بھی لے لیا آپ اندازہ فرمائیے وہ دو جلدوں کے اندر تقریباً ٹائی سے تین ہزار صفات کے اوپر مشتمل ہے حضرت بندہ نہ پڑ پڑ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بابا اتنا عالم آدمی تھا کوئی پرندہ نہیں چھوڑا اس نے بردرنگ کیا ہشرات کیا پانی میں رہنے والے کیا فضاء میں اڑنے والے کیا اس بندے نے ایسے تحقیق بیان کی ایک ایک چیز کی بال کی خال اتاری ہے بندہ پڑ پڑ کے حیران ہو جاتا ہے اللہ نے جس نبی کے امتی کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ آج کی سائنس ابھی اس بابے تک نہیں پہنچی جہاں تک حضور کا امتی پہنچ چکا ہے حضرت جی یہ امتی کی شان ہے ابھی امتی تک کوئی نہیں پہنچا تو سوچ تیرے نبی کی کتنی شان ہوگی وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے بھئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اللہ نے جو حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے نبی ہمیں عطا فرمایا اس سے سنی کوئی نہیں تائدار کو لڑا بولے نا کوئی مثلن ہے ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھجانیوں بولن دی شان ہے عظمت ہاں جی وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جہانا کھا سچ آکھان تے ربدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑی اگر لوگی نہیں سوال ہے اللہ حضرت نے اکمال کر دیا لم یعطی نظیر کفی ناظرین مثلے تونشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد و سراجانا کہتے ہیں جناب لم یعطی نظیر کفی ناظرین بھئی مثالوں میں مثال بھی نہیں ملتی حضور کی ایسی شان والا لم یعطی نظیر کفی ناظرین مثلے تونشد پیدا جانا کوئی ماں ایسا لال دوبارہ جمکے تبی کھائے نہ جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد و سراج حضرت صاحب ساری کائنات کا تاجدار اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو اس کا نام میرا سنن نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ عیمہ حدیث نے ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دشمنوں پر غلبے کی خبریں دی حضور کو جب مکہ سے آپ نے حجرت فرمائی نہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی بشارت اپنے غلاموں کو دی بے فکر رہو فاتح ہو کے آئیں گے بیت المقدس کو فتح ہونے کی خبر دی بیت المقدس فتح ہوا یمن شام عراق ان کی فتحات کی خبریں دی جناب یمن بھی فتح ہوا شام بھی ہوا عراق بھی ہوا حضور نے امن کی خبر دی امن بھی قائم ہوا یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا موقع ہے سارے انتظار کر رہے ہیں جناب خیبر کب فتح ہوگا حضور نے اعلان کر دیا کل علی کے ہاتھوں اللہ تعالی خیبر کو فتح کرے گا دنیا نے دیکھا جناب علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ و جہاہوالکریم کی تو آنکھیں بھی خراب تھی حضور جی لعاب رسول لگا لعاب رسول حضور لعاب آنکھ میں لگائیں تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں وہی لعاب حضور ہانڈی میں ڈالیں تو دیگوں سے زیادہ سالن ہو جائے حضور وہی لعاب آٹے میں ڈالیں تو حضور صاحب تنورہ نے تنور روٹیاں پاک جائیں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی پیڑلی پر لگائیں کیسا یار لعاب ہے وہ کھاری کون ہے نمکین کون میں لعاب ڈالا تو وہ مٹھا ہو جائے حضرت امام حسن کو گردی لعاب رسول کی ہے امام حسین کو گردی لعاب رسول کی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا پر کرم لعاب رسول کا ہے حضرت جی حضرت علی سے پوچھا پیارے علی یہ بتاؤ اتنا علم کہاں سے آ گیا تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا میرے تو کوئی کمال نہیں میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار علم کے باب سیکھے حضور جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں غسل دے رہا تھا آخری تو کریم آ کر یہ اللہ نبی علیہ وسلم کے سارے جسم انمر کو ہم جب غسل دے کے فارغ ہوئے تو آنکھوں کے درمیان دو قطرے رہ گئے تھے میں نے کہا اس کو پہلے کپڑے سے صاف کر دوں پھر میں نے کہا علی زندگی میں کہاں یہ تجھے دوبارہ سعادت نصیب ہونی ہے اللہ کے بندے اس کو اپنی زبان سے چوس لے کہتے ہیں جی وہ آنکھوں کے درمیان جو دو قطرے تھے وہ میں نے اپنی زبان سے چوس لیے کہتے ہیں وہ قطرے کے آندر گئے وہ جو باب سیکھے تھے ہر ایک باب میں آگے ایک ایک ہزار باب علم کے کھلتے چلے گئے آپ فرماتے ہیں میں جتنے زمین کے رستے جانتا ہوں اس سے زیادہ میں آسمان کے رستے جانتا ہوں آسمان میں کتنے رستے آرے سب آج سائنس باکٹی پھر رہی ہے دروازوں کے پیچھے آج آسمانی علم حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ حضرت علم کریم کو کسی نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا جنگوں میں ہی مصروف رکھا پریشان ہی رکھا کوئی ادروں تنگ کر رہے کوئی ادروں تنگ کر رہے کوئی ادروں لڑ رہے اللہ کی قسم اگر آپ کو امن کا زمانہ ملتا آج آپ کی ہے جو آپ کے فرامین کی کتاب ہے آپ کے فرامین پر مستمل جو اس وقت اقوال مستند اقوال ہیں بندہ جب وہ پڑتا ہے تو عقل کے دریچے حضرت صاحب کھلتے چلے جاتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے اگر آپ کو امن نصیب ہوتا آپ علم کے باب کھلتے ہیں دنیا پھر جانتی علی کیا تھا ان کو چین سے بیٹھ کر کبھی لکھنے ہی نہیں دیا صرف ان کے فرامین جو آپ کے خطبے ہی تھے وہی بندہ کٹھے کر کے پڑھ لے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے یار ایک بندے کے پاس اتنا علم یہ کیسے ممکن ہے آسمان کے علم حضرت صاحب اس روح زمین پر دو بندوں نہیں کہا ہے سلونی اممہ شیطم سوال کر بھئی جیڑا تیرا دل کر دی کر ایک میرے سنے نبی نے بس آپ سرکار نے ارشاد فرمایا سلونی اممہ شیطم جو تمہارا دل کرتا ہے سوال کرو قریم آقا جی اللہ نبینا علیہ السلام تو تسلیم کی ذات کے رامین نے فورا جواب دیا ایک حضرت علی المرتضاء تھے کسی بھی بندے نے مسلمان کیا یعودی کیا عیسائی کیا سکو کیا عرب بلا نے ہر ایک قوم نے آپ سے آکے سوال کیا آپ نے ہر ایک کا جواب دی اور ایسے ایسے مسئلے آپ نے جو پھنسے ہوئے مسئلے تھے اگر حضرت علی المرتضاء شیر خدا کرم اللہ وجہ والکریم کی ذاتی گرامی نہ ہوتے حضرت صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسائل حال ہو جاتے ہیں ایک مسئلہ آگئے آپ کی عدالت میں حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کی عدالت کہ بھئی دو بچے آئے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے دونوں عورتیں کہتی ہیں جی بیٹا ہمارا ہے بیٹی ماننے کے لئے کوئی تیار ہی کوئی نہیں حضرت علی المرتضاء شیر خدا بھی تشریف فرماتے حضرت عمر نے کہا یار میری تو سمجھ میں نہیں آرہی ہے مسئلہ بھئی جس نے پیدا کیا ہے وہ ہی بتا سکتی ہے کس کا بیٹا ہے اور کس کی بیٹی ہے میں کیسے آپ کو بتا دوں حضرت علی نا کو کوئی مسئلہ نہیں میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں ان دونوں سے کوئی دودھ رہے کے آئے ہیں دودھ لایا گیا دونوں کا تولہ گیا ایک کا حلکہ نکلا ایک کا باری نکلا فرمائے جس کا باری ہے اس کا بیٹا ہے جس کا حلکہ ہے اس کی بیٹی دو ان کو سارے لوگ کہنے لگے پیارے علی یہ آپ نے فیصلہ کیسے کر دیا کہا ہم نے اللہ کے قرآن سے کیا کہا جی قرآن تو ہم نے بھی پڑھا یہ فیصلہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا تو آپ نے فرمایا یہ قرآن کے آیت پڑھ لیتے تمہیں مسئلہ مل جانا تھا یوسیکم اللہ فی اولادکم لزکریب اسلحہ دل انسہی یہ آیت پڑھتے تو تمہیں مسئلہ مل جانا تھا حضرت صاحب قرآن کھول کھول کے این این مسئلہ بیان کی تینے قبلہ میں کہتا ہوں حضرت صاحب خدا کی قسم ہے وہ ایسی علم کے پہاڑ اور علم کے وہ ببر شیر جو اللہ تعالی نے ہم اطا کیے تھے ہم نے ان کی قدر نہیں کی اس قوم نے ان کی قدر نہیں کی چین سے بیٹھنے نہیں دیا پولنے نہیں دیا لکھنے نہیں دیا اگر وہ حضرت صاحب علم کے جب باب کھولتے ہیں پھر کمالی ہو جاتا آج جو لیتے ہیں نا جی وہ روحانی طور پر لیتے ہیں لیکن روحانی لوگ اب کنجوس ہو گئے ہیں اپنے فیض نہیں اب لٹھاتے اب جس کے پاس ہے وہ دبا کے بیٹھا ہوئے ہم نے دیکھیں وہ لوگ جو ایسے فیض لٹاتے تھے ایسے سینوں کو پر دیتے تھے منبر کر دیتے تھے اب بابو و نظر نہیں آتے اب جس کے پاس ہے وہ چھپا کے بیٹھا اب حریص ہو گئے باطنی لوگ بھی دنیا کا سخی بھی حریص ہو گیا ہے بخیل ہو گیا ہے پیسہ اس کے پاس بڑا ہے لیکن خرچ کرنے کا اس کے پاس دل نہیں روحانی جو سخی ہے وہ بھی بخیل ہو گیا ہے اس کے پاس روحانیت بڑی ہے دینے کے لیے بخل مارتا ہے اب وہ بھی نہیں دے رہا لیکن اگر بات ہوتی سنے علی پر تو اینج کھولتے تھے میرے نبی کے آپ فرامین دیکھیں وہ باتیں اینج پتھر پر لکیر پوری ہوئی ہیں جناب جو حضور نے کہہ دیا اسی طرح ہوئے ہیں آج اسی بات پر کرتا ہوں جی میدانِ بدر لگنے لگائے جی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہاتھ میں چھڑی مبارک پکڑی ہوئی ہیں آپ آئے آپ نے ایسے درے لگایا یہاں پہ فلاں کافر مرے گا یہاں پہ فلاں مرے گا یہاں پہ فلاں مرے گا حضور نے دائرہ لگائے صحابہ اکرام کہتے ہیں اگلے دن جنگ ہوئی جناب کہتے ہیں خدا کی قسم جہاں پہ حضور نے دائرہ لگایا تھا نا اس سے ایک انگلی بھی کوئی بار نہیں نکلا وہیں پہ سارے کافر مرے جہاں پہ حضور نے ایسے دائرے لگا دی اب بھی بندہ کہے میرے نبی کو علمِ غیب کوئی نہیں تھا اس سے بندہ بخیل آدمی کون ہے وہ خدا کے بندے قرآن پاک کہتا ہے یہ عدیوں نے نا جی اتراز کیا نا حضور پر کہ یہ لوگ سچے نہیں ہیں یہ غلط ہے تو قرآن کہتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْسَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَبَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ یعودی کہتے ہیں نا آپ لوگ غلط ہیں اور ہم اللہ کے ولی ہیں ہم بڑی شہنے ہیں تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے نا نکو موت دی تمنہ کرو موت کی تمنہ کرو اور جس دن یہ موت کی تمنہ کریں گے ہم سالوں کو مار دیں گے وَلَا يَتَمَنَّ اور قرآن کہتا ہے فَلَا يَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ کرو نا تمنہ ذرا اگر وَلَا يَتَمَنَّنَهُ بِالْمَوْتُ وہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنہ کریں گے ہی نہیں یہ قرآن کی پیشنگ ہوئی تھی حضور نے کہہ دیا نہیں موت کی تمنہ کریں گے آج تک یہ عفدی موت کی تمنہ نہیں کرتا لمبا جینے کی تمنہ کرتا ہے آج بھی موت کی تمنہ کرے گا تو سارے یہ عفدی مارے جائیں گے یہاں سے آپ اندادہ کر لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس طرح نوازہ ہے اپنے کرم سے فضل سے تو جب نبر نواز رہا ہے مجھے کیا تکریف ہے یار میں نامان دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچے والا میں نصیب فرمائے